ہَذَا الْقُرْآنُ يُوَیْدُنَا لِطَرِيقِ الْخِيْرِ اُوَجِّهُنَا اللہ پر ایمان کا کیا معنی ہے اللہ پر ایمان اب حق کو کہتا ہے کہ میرا اللہ پر ایمان ہے آپ سے کوئی بھی کھڑا کر کے پوچھے اللہ پر ایمان کا آپ جو کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہے اس کا معنی کیا ذرا بتاؤ اللہ پر ایمان ہوتا کیا ہے اللہ پر ایمان کیسے ہوتا ہے اس کی کیفیت کیا ہے کیسے اللہ پر ایمان ہم لائیں تو کیا جواب دیں گے یہ آپ کے پاس جواب ہے یعنی آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ یہ وہ الفاظ ہیں یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کی زندگی کے آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے آپ دن رات ان باتوں کو کہتے ہیں کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض وقت بہت سے ایسی باتیں کہتے کرتے ہیں جس کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں ہم کو کھڑا کر کے پوچھ لے کوئی بھی کافر کوئی ہندو کرس کرسچن بھی تم اللہ پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مجھے در ایئے بتاؤ کہ اللہ پر ایمان کیا ہے ہاں کیا بتاؤ گا اس کو اس لیے ان چیزوں کو ان سوالوں کو یاد کرنا مارا فرد ہے اس سے پہلے کہ ہم سے کوئی پوچھے ہمیں خود ان کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ پر ایمان کیا ہے تاکہ ہم واقعی اس ایمان کو پورا کر سکیں کسی کے پوچھنا تو بات کی باتیں ہیں ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ پر ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں اس چیز کا دعویٰ کرنے کا معنی کیا ہے اللہ پر ایمان کیا ہوتا ہے تو ہم پھر اس ایمان کو اس چیز کو جانیں گے اور اس کے تقادوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ پر ایمان میں چار چیزیں شامل ہیں اللہ پر ایمان کیا ہے اللہ کو ماننا اب اللہ کو کیسے مانا جائے اللہ کو ماننے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں اللہ کو ماننے میں اللہ پر ایمان میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں اس میں چار چیزوں پر ایمان ہونے ہے چار چیزوں پر ان کو ماننا ضروری ہے سب سے پہلے صدق دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے موجود قائم و دائم ہے پہلی بات اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان اللہ کے وجود پر ایمان اللہ موجود ہے اللہ موجود ہے اور یہ کیوں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں رہنے والے جو کہتے کہ اللہ ہے ہی نہیں اللہ کے ویود کا انکار ہے مرشہ اللہ نہیں ہے تو پھر ساری کائنات کہاں سے بن گئی وہ کہتے کہ خود بخود بن گئی وہ خود بخود جو ہے کائنات کے اندر کوئی ایسی حالات پیش آئے ایسے کوئی دھماکہ ہوا کوئی اس طرح کی چیز آئی تو اس سے جو ہے وہ یعنی کہ آسمان الگ ہو گئے زمین الگ ہوگی زمینیں الگ بن گئی اور پھر آگے کائنات کوئی اس طرح بن گئی یعنی ایسی ہے ان کے فلسفہ کہ جو کسی انسان کے عقل میں تو نہیں آتا چاہے وہ انسان عقل مند ہو یا بے وقوف ہو تو کسی جانور کی عقل میں آتا ہو تو پتہ نہیں تو یہ دہریے جن کو دہریے کہا جاتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے کہ اللہ ہے ہی نہیں ہے اللہ موجود ہی نہیں ہے اور یہ دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو وہ دہریے ہیں جو واقعی دہریے ہیں کہ کہتے اللہ ہے ہی نہیں اور دوسرے کچھ وہ ہیں کہ جو یہ نہیں کہتے کہ اللہ نہیں ہے کہتے اللہ ہے لیکن اللہ کے ہونے کا اللہ کے وجود کا وہ معنی بیان کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نہیں ہے اللہ کے وجود کا انکار کرنے والے دو طرح کے لوگ ہیں ایک تو کھلے دہریے اللہ کے منکر ملحق جن کو کہتے ہیں دہریے کہتے ہیں جس طرح کے کیامونسٹ وغیرہ جو ویسے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں ان کے کیا ہیں لَا إِلَهَ وَلْحَيَاتُ مَادَّةُ عربی میں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی الہ نہیں کوئی رب نہیں کوئی خالق مالک نہیں کوئی معبود نہیں حیات و مادہ اور زندگی جو ہے وہ صرف مادہ پرسی کا نام ہے تو ایک تو یہ دہریے ہیں اور دوسرے دہریے ایک اور قسم کے ہیں جو کان یہاں سے نہیں پکڑتے ہیں یہاں سے آکے پکڑتے ہیں سمجھے نا وہ کیا ہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہے اللہ موجود ہے لیکن نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کسی طرف بھی کسی طرف بھی نہیں ہے بھی ایک چیز موجود ہو اور کسی طرف بھی نہ ہو وہ کیا چیز ہوگی جو موجود نہ ہو کسی چیز کے آپ نے وجود کا انکار کرنا ہے اس کا یہ طریقہ ہے کسی چیز کے وجود کا آپ نے انکار کرنا ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ آپ کہیں کہ نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے نہ عالم کے اندر ہے نہ عالم کے باہر ہے سمجھے نہ کسی طرف بھی نہیں ہے نہ کسی جگہ پر ہے اس کا مانا کہ وہ چیز پھر سیرے سے ہے ہی نہیں وہ چیز ہے ہی نہیں اور یہ فلسفے اگرچہ بات نہیں کہنے کا مقصد کہ یہ فلسفے کیوں ہیں اصل وہی ملحدوں کا عقیدہ ہے اصل وہی ملحدوں دہریوں کا عقیدہ ہے جو صرف چکر دے کر لوگوں کو لوگوں کو ایک سر چکر دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں یہ تو اللہ کو مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ موجود ہے لیکن جس انداز سے وہ اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں اس کا مانا کہ اللہ نہیں ہے تو یہ دو طرح کے دہریے لوگ ہیں اور اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس طرح کے مراہ کنا قائد کس قدر کفر ہے چاہے وہ اس عقیدے کو رکھنے والا کیسا بھی کونہ ہو کتنا بڑا کفر ہے یعنی اس طرح کے عقیدے رکھنے والا جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کوئی بھی نہیں ہے اس میں اور جو یہ کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کے وجود پر ایمان صدق دل سے واقعی دل کی سچائی سے اس بات کو ماننا کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے عزل سے موجود ہے اور قائم و دیم ہے اور دوسری چیز اللہ تعالی پر ایمان کے اندر دوسری اور تیسی اور چوتھی توحید کی تینوں قسمیں توحید کی تینوں قسمیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں توحیدِ علوحیت توحیدِ ربوبیت اور توحیدِ اسماء و صفات ان تینوں قسموں پر ایمان لانے سے آپ نے اللہ تعالی کی ہر اس چیز پر ایمان لانے کا حق ہے ہر وہ چیز جس پر آپ کو ایمان لانا آپ کا فرد ہے اور آپ یعنی کہ آپ کا حق ہے کہ اس پر ایمان لائیں توحید کی تینوں قسموں پر ایمان لانا اور اس سے پہرے اللہ کے وجود پر ایمان لانے سے آپ نے سا اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو بھی ایمان لانے جو اس کے جزیات ہیں اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں تو اللہ پر ایمان کا مانا یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان اور توحیدِ علوہیت ربوبیت اور اس کے اسماع و صفات ان چیزوں پر ایمان لانا آگے اس کے دلیلیں آپ کے سامنے دی گئی ہیں بعض اوقات جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ دلیل کسی ایک یہ آیت کے اندر نہیں ہوتی مختلف آیتوں کے اندر ہوتی ہیں تو اس لیے مجبوراں پھر وہ آیتیں مختلف انداز سے آپ کو دی گئی ہوتی ہیں کہ اللہ کے وجود پر کوئی اللہ کے وجود پر کونی دلیل کونی کے معنی کائنات سے کہ آپ کو شریع طور پر عقل قرآن کا حدیث کا علم نہ بھی ہو آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کانوں سے سن رہے ہیں ایک چیز کو محسوس کر رہے ہیں سمجھے نا اَفِ اللَّهِ شَكٌّ فَاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالی کیا ماتا ہے سورة ابراہیم میں کہ اللہ میں شک ہے اللہ کے وجود میں شک ہے کیوں شک نہیں ہے کہ فاتِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ اس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے آسمان جو آپ کے سر پر ہے آپ ہمیشہ اس کو اپنی آنکھوں ایک سامنے دیکھتے ہو اللہ کے وجود پر دلیل ہے زمین جس کے اوپر رہتے بستے ہو اللہ کے وجود پر دلیل ہے اور قرآن کریم اس طرح کی دلیلوں سے بھرا پڑا ہے کونی دلیلیں اس کو کہتے ہیں کونی دلیلیں اور اس کے وجود پر عقلی دلیلیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ سورة تور سورة تور ہے اللہ ماتے ہیں اَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ کیا یہ لوگ بغیر کسی چیز کے پیدا ہو گئے یعنی خود بخود بن گئے کسی نے ان کو بنایا نہیں پیدا نہیں کیا اَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ یا یہ خود ہی اپنے آپ کو پیدا کرنے والے ہیں سورة تور کی آیت اور جب انسان کے پاس عقل ہوتی ہے تو پھر اس کا انداز کیا ہوتا ہے جبہر ابن مطعم فرماتے ہیں اپنے باپ سے مطعم ابن عدی سے مطعم ابن عدی کافروں کے سرداروں میں سے تھے جنگِ بدر کے بعد جب ستر کافر قیدی بنے ستر کافر مسلمانوں کے قید میں آئے تو ان کا باپ مطعم ابن عدی جو ہے ان قیدیوں کو چھڑانے آیا تھا کافر ابھی تک تو ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مدینہ میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کو اس طرح کے آنے والے کافروں کو مسجد میں لاتے مسجد میں ٹھہراتے باوقات تو باتچی چل لی تھی جن کو ہم مذاکرات کا نام دیتے ہیں ان کے ساتھ باتچی چل لی تھی کہ ان سے کیا لے کہ کس طرح سے ان کو چھوڑیں تو اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا تو نبی کمی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کلیا اور مغرب کی نماز پڑھانا شروع کر دی تو فرماتے ہیں مطعم ابن عدی فرم کہتے ہیں فرماتے ہیں بات مسلمان ہوتے ہیں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صورت تور پڑھی آپ نے مغرب کی نماز میں صورت تور پڑھی جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مغرب کی نماز ہمیشہ صرف چھوٹی صورتوں پڑھی نہیں بلکہ بعد لمبی صورت بھی آپ پڑھتے تھے اور بلکہ آپ نے بعد وقت صورت آراف بھی پڑھی صورت آراف کتنی بڑی ہے سوا پارے سے زیادہ کچھ یا سوا پارے کے قریب آپ نے مغرب کی نواد میں پڑھی اور صورت تور یا ایسر کی صورتیں تو اکثر ویشتر آپ کا مہمول ہوتا آپ پڑھنے کا مغرب کی نواد نہیں تو آپ نے مغرب کی نواد میں صورت تور پڑھی تو صورت تور کے تقریباً آدھے سے آگے چل کر یہ آیت آتی ہے سوا آیت نمبر پینتیس کہ جس میں آپ صورت نے جب یہ آیت پڑھی کیا یہ لوگ انہوں نے کسی چیز سے بغیر کس چیز کے پیدا کرنے خود بخود بن گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کر لیا ہے یا انہوں نے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے تو تب انہیں عدی فرماتے ہیں کہ جب میں نے آیتیں سنی اس قدر میرے دل پر اس کا اثر ہوا کہ قریب تھا کہ میرا دل یہ پھٹ جاتا ہے میرا دل باہر آ جاتا ہے کہ آدمی جب قرآن پر غور کرتا ہے حالانکہ ابھی کفر پر ہے ابھی ایمان نہیں لایا لیکن جب قرآن دل میں اترتا ہے تو قرآن کا یہ پھر اثر ہوتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ اس میں اللہ تعالی نے کیا فرمایا ام خوریقو من غیرشی اقری دلیل اللہ تعالی کے وجود کی اقری دلیل کہ کائنات میں آپ کو ہر چیز نظر آ رہی ہے آپ خود آپ کے آس پاس اللہ تعالی کی ہزاروں ترقی مخلوقات ان کو کیسے پیدا کیا ہے ام خوریقو من غیرشی اقری طور پر اقری طور پر انسان ہر چیز کو دیکھ رہا ہے کہ یہ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے وجود کی دلیلیں ہیں اس کے بعد تین نمبر اگلے خانے میں اللہ کے وجود پر فطری دلیل فطری کے معنی کہ اللہ نے جو ان مخلوقات کی فطرت میں رکھی یہ چیز ان کے مزاز میں یہ چیز رکھ دی ہے اللہ کو ماننا اللہ پر ایمان ہونا وہ سبھی سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں کو اللہ کی ذات موجود ہے اللہ کے وجود پر فطری دلیل فطری دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مَا مِن مَوْلُودٍ اللہ وَيُلِدُ عَلَى الْفِطْرَةِ کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر یعنی اسلام پر اللہ پر ایمان پر پیدا ہوتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطری طور پر اس کے مزاد میں اس کے دل دماغ میں اللہ نے توحید اور ایمان رکھا ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحُوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ اس کے ماں باپ ہیں کہ یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی جس طرح کہ وہ خود ہوتے ہیں ویسا ہی بیٹے کو بنا دیتے ہیں یعنی معنی حدیث کا کیا ہوا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے جاں کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو کسی کیومنسٹ کے گھر میں پیدا ہو اس بچے کے پدیش میں فطری طور پر اس کے اندر اللہ تعالیٰ پر ایمان موجود ہے توحید اس کے دل میں ہے اللہ نے فطرت دے رکھی اس کی اب اگر وہ بچہ جو کسی کیومنسٹ گھر میں پیدا ہوا ہے اس کے ماں باپ ملحد ہیں کیومنسٹ ہیں ماں باپ اللہ کو نہیں مانتے اس گھر میں پیدا ہوا ہے اگر وہ بچہ اس ماں باپ سے الگ کر کے کسی ایسی جگہ پر رکھا جائے کہ جہاں پر اس کے اوپر کوئی باہر سے کوئی چیز اثر انداد نہ ہو سکتی ہو یعنی اس کو کوئی بات بتانے والا کوئی پڑھانے والا کوئی سکھانے والا کوئی ڈکٹیشن دینے والا کوئی نہ ہو کہ تم یہ کرو بھی یہ سوچو یہ کرنا ہے یہ عقیدہ ہے کوئی بھی اس کو ایسی بات نہ بتانے والا ہو تو بچہ بڑا ہو کر کیا ہوگا وہ معاہد ہوگا توہی پر ہوگا بعض علماء اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ فرد کرو اگر کوئی بچہ جنگل میں پیدا ہوا اور ماں باپ سے الگ ہو گیا اب اس کا کسی بھی انسان سے کوئی تعلق نہیں اس جنگل کے اندر ہاں جانور وہاں پر رہتے ہیں وہ جانور کے اندر رہتا پلتا ہے تو بچہ بڑا ہو کر جب بالغ ہوگا تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اللہ کو پہچانے گا اللہ کو جانے گا وہ بچہ بڑا ہو کر کہ جس بچے کا کسی انسان سے کوئی تعلق نہیں رہا پیدا ہونے کے بعد ماں باپ سے اس سے الگ ہو گئے مر گئے تھے جو بھی ہوں کوئے ہوا وہ اس جنگل میں رہا جانوروں کے ساتھ یا جس جس طرح بھی کسی انسان کے ساتھ اس کا کوئی ٹچ نہیں رہا کہ وہ انسان اس کے اوپر اصداد ہو تو وہ اس محول کے اندر جو پڑھنے والا بچہ ہے کہ جس پر کوئی کسی طرح کی کوئی باہر سے کوئی اثرات نہیں ہے اس کو کوئی پڑھانے سے کھانے والا کوئی بتانے والا کچھ نہیں ہے بچہ بڑا ہو کر بالک ہو کر اللہ پر اس کا ایمان ہوگا وہ مومن ہوگا اس کے اندر اللہ کی معرفت ہوگی ہاں الگ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اللہ کی ذات کے حوالے سے اس کے اہاں کیا تصور ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے وہ اس کو پتا نہیں ہوگا سمجھے نا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میرا رب اللہ ہے یہ اس کو ضرور پتا ہو کہ جو بچہ اس طرح کے محول میں رہا ہو جہاں پر اس کو کوئی باہر سے اس کے اوپر کوئی اصنداد نہ ہو لیکن کیا ہوتا کیا ہے کہ یہودی گھر میں پیدا ہوا تو اس نے ماں باب یہودی بنا دیتے ہیں عیسانیوں کے گھر میں پیدا ہوا تو ماں باب عیسائی بنا دیتے ہیں کسی مجوسی گھر میں پیدا ہوا تو اس کو ماں باب مجوسی بنا دیتے ہیں اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو وراثت میں اسلام مل گیا یہ نہیں کہ مسلمان بنا دیتے ہیں ہم نے کہا ہے کہ وراثت میں اسلام مل گیا جو آج کار ہمارے اکثر لوگوں کا حال ہے کہ وراثت میں ملا ہوا اسلام ہے پتہ نہیں کہ اسلام ہوتا کیا ہے تو اس لیے اس کا مانعہ کیا ہوا کہ پیدا ہونے والے بچے پر جو ہے آس پاس کا ماحول اثر انداد ہوتا ہے جس وجہ سے وہ کوئی الگ دین کسی اور رسلے پر چل پڑتا ہے ورنہ اصل اس کی فطرت کے اندر کیا ہے توحید ہے اللہ پر ایمان موجود ہے یہ کیا ہے فطری دلیل تو یہ تینوں دلیلیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں ایک کونی کونی دلیل یعنی کونی کائنات کے حوالے سے عقلی دلیل کہ عقل جو ہے تقاضہ کرتی ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں بن گئی کسی نے بنایا ان کو اور فطری طور پر کہ ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اس کے اندر اللہ نے اس کی فطرت میں رکھا ہے اس کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان ہے اس کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیلیں تین اس کے بعد آگے کیا لکھا ہے بقیہ دلیلیں مساوی کیا ہے توحید کی اقسام توحید کی اقسامہ پڑھ چکے ہیں توحید اربوبیت کی کیا دلیل ہے توحید اروحیت کی کیا دلیلیں ہیں اسماع و اسفات کی کیا دلیلیں ہیں وہ ساری آپ کے پاس وہاں گزر چکی ہیں تو یہ اللہ پر ایمان کا کیا معنی پھر سے دور آتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا معنی یا اللہ پر ایمان کے اندر کیا کچھ آتا ہے اللہ پر ایمان لاتے ہوئے میں کیا ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کن چیزوں کو ماننا چاہیے اس میں چار چیزیں ہیں اللہ کے وجود پر ایمان ہے اور توحید کی تینوں قسمیں توحید ربوبی ہے تو روحی ہے تو اسمہ وصفات پر ایمان ہے اس کے دلیلیں اللہ کے وجود پر دلیلوں کے حوالے سے خصوصاً یہاں پر کہ کونی دلیل ہے کونی کے معنی کائنات کے حوالے سے کہ کائنات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے کائنات اللہ کے وجود پر دلیل کیا اللہ تعالیٰ میں شک ہے شک نہیں ہے کیوں نہیں شک فاتر السماوات والارض کیونکہ وہ آسماء و زمین کا بنانے والا ہے تو کیسے اس میں شک ہوگا اور عقلی دلیل ام خلقو من غیری شئی ام مخالقون عقلی طور پر کہ کیا انسان خود بن گیا ہے یہ کائنات خود بن گئی ہے یا انسان نے خود اپنے آپ کو بنا لیا ہے اور فطری دلیل کہ اللہ نے ہر مخلوق صرف انسان کی بات نہیں بلکہ ہر مخلوق کی فطرت میں رکھا ہے اپنے رب کی پہچان ہونا اپنے رب کی معرفت ہونا اور اسی دیمن میں جو عقلی دلیل ہے وہ امام مونیفر عمدالعیلہ کا جو دہریوں کے ساتھ مناظرہ تھا اکثر بشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ امام مونیفر کا دہریوں کے ساتھ جو اللہ کا نہیں مانتے ان کو دہری کہتے ہیں ملحد ملحد بھی دہری بھی ان کے ساتھ اور دہری کیوں کہتے ہیں ملحد لوگوں کو دہری کیوں کہتے ہیں انہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یوہلکنا اللہ الدہر ہاں کافر مشرق کیا کہتے ہیں اللہ کو نہ ماننے والے کہتے ہیں کہ ہماری زندگی ہے پیدا ہو رہے ہیں ہم مر رہے ہیں اور مار ہم کو کور رہا ہے زمانہ زمانہ ہم کو مار رہا ہے ہاں جی یہ سسٹم ایک چلا ہوا ہے بس ایسے ایٹومیٹک کی چلا ہے بھی چلا ہوا ہے تو ایٹومیٹک کی جب چیز چلتی ہے تو اس کا ایک خاص نظام ہوتا ہے سمجھے نا کہ جب کچھ چیز پہلی بات تو کچھ بنانے والا ہوتا ہے لیکن ہم چلو پہ ان کے ساتھ چل پڑے کسی نے نہیں بنایا ایسے خود ہی چل پڑا ہے لیکن جب کچھ چیز ایٹومیٹک چلتی ہے ایٹومیٹکلی طور پر کام کرتی ہے تو اس کا پھر ایک خاص سسٹم ہوتا ہے الگ الگ نہیں ہوتا ایٹومیٹکلی طور پر جب ایک چیز ہوتی ہے تو ایک خاص سسٹم کے تحر چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ساٹھ سال کی زندگی ہے ایک آدمی کے تو دوسری کوئی ساٹھ کی ہوگی پھر سب ہی کے ساٹھ کی ہوگی پھر یہ نہیں کہ کوئی دوسرے دن مر رہا ہے کوئی سال بعد مر رہا ہے کوئی دس سال بعد مر رہا ہے کوئی ساٹھ سال بعد مر رہا ہے کوئی دوسر سال بعد مر رہا ہے یہ پھر ایٹومیٹکلی کہاں سے آگے ہوئے خیر وہ جن ان کا جو ملہ دہنا ندیہ تھا بات کر رہے تھے کہ ان کو کیا کہتے ہیں دہری کیونکہ زمانے کو کیا کہتے ہیں دہر زمانے کو دہر کہتے ہیں اسی ان کو دہری کہا جاتا ہے تو دہریوں کے ملہدوں کے ساتھ امام عنیفہ کا منادرہ ہوا انہوں نے تیع کیا کہ ہم فلان فلان وقت میں فلان جگہ پر بات چیت کریں گے تو امام عنیفہ کے بارے میں آتا ہے کہ بات کہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ ہو گئے تھے بات کہتے ہیں کہ جب آئے توڑا نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک سوال گوم رہا ہے کہ کسی نے کہا کہ ایک ایسی کشتری جہاز جو خود ہی بن گیا لکڑیاں کٹھی ہوئیں اور فٹ ہوئیں لکڑیاں اور بن گیا جہاز اور پھر اس پر سمان لوڑ ہوتا ہے ساحل پر لگتا ہے سمان خود ہی ساحل سے اس میں لوڑ ہو جاتا ہے اور پھر جہاز چلتا ادھر کو جاتا ہے جہاں پر سمان پہنچانا ہے سمندر کی موجوں کے اندر مہینوں ہفتوں کا سفر کر کے ادھر کو چلتا ہے خود ہی چلتا رہتا ہے بغیر کسی چرانے والے کے اور جہاں پر سمان پہنچانا ہے وہاں پر خود ہی پہنچتا ہے اور خود ہی سمان اتار دیتا ہے ان لوڑ کر دیتا ہے تو مجھے یہ ایسی کشتری جہاز بتایا گیا میں سوچ چکر پڑھا ہوں کہ یہ کیسا جہاز ہو تو دیر یہ کہہ لیں گے کہ یہ تو مکر ہی نہیں کہ ایسا جہاز بنے خود ہی رکڑیاں کٹھی ہوگئے جہاز بن جائے خود ہی چل پڑے خود سمان لوڑ ان لوڑ کر لے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا مناظرہ مکمل ہو گیا کہ اگر ایک کشتی جہاز نہیں بن سکتا خود کسی بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا اس میں سمان لوڑ ان لوڑ نہیں ہو سکتا بغیر کسی کے تو یہ پوری کائنات جو ایک کشتی نہیں کروڑوں کی شکل میں کشتیاں کہہ لیجئے اتنی بڑی کائنات کیسے بن گی خود بخود کیسے چل گی خود بخود بغیر کسی کے چلانے کے تو کہنے کا مقصد یہی عقلی دلیل ہے کہ انسان تو وہی پر دہری فورا اس بات کو تصریم کرنے کے لئے تیار ہو گئے کہ واقعہ پھر اللہ ہے اور یہ چیزیں ہمیں جاننا ضروری اس لیے ہیں کیونکہ بعض وقت کافروں سے ہندووں سے اس طرح کے لوگوں سے باتچیت ہوتی ہے آپ اس کو قرآن کیا سنائیں گے وہ تو نہیں مانے گا بھی یہ قرآن ہمارا قرآن نہیں مانتے حدیث سنائیں گے اس کو نہیں پتا ہے حدیث کیا ہوتی ہے لیکن یہ چیزیں جو انسان کی عقل کو اپیل کرتی ہیں اس کی عقل کو اپیل کرتی ہیں اس کو جا کر ٹھوکر دیتی ہیں کہ واقعی عقل اکتری ہے تو اس چیز کو سوچ اللہ نے فرمائی عربوں کو قریش کے لوگوں ان لوگوں کو آپ کے دمانے کے مشرقوں کو فروایا کہ یہ دیکھتے نہیں اونٹ جس پر سوار ہوتے ہیں کتنا بڑا اونٹ کیسے بڑا ہے اتنا بڑا آسمان کیسے کھڑا ہے یہ پہاڑ اونچے جن کے درمیان رہتے ہیں کہ پہاڑ کس نے مرا دیئے ہیں زمین جس پر رہتے چلتے بستے ہیں کہ زمین کس نے بچھا دیئے ہیں تو یہ ساری عقلی ذریعے ہیں جو انسان کے عقل کو مخاطب کرتی ہیں کہ تو قرآن کو نہیں مانتا نہ مان حدیث تو یہ نہیں سمجھاتی کم از کم اپنی عقل کو استعمال کر تو اللہ تعالی پر ایمان کہیے مانا اس کے بعد اگلا سوال اللہ تعالی کہاں ہے اللہ تعالی کہاں ہے اور یہ سوال بڑا علم ہے جس میں لوگوں کو بہت گمراہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب کیا ہے اللہ تعالی اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے اللہ تعالی اپنی ذات سے عرش پر مستوی ہے تو اللہ تعالی اپنی ذات سے کہاں پر ہے عرش پر ہے کیا دلیل اس کی قرآن کریم میں اللہ تعالی ماتے الرحمن وعلى العرش استواء کہ رحمان کہاں پر ہے عرش پر مستوی ہے عرش پر برقرار ہے عرش پر بلند ہے رحمان عرش پر بلند ہے اور حدیث میں کیا ہے نبی اکمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہنی بہت زیادہ ہے سبقت لے گی گسے سے اور یہ کتاب کہاں پر ہے فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ imagine فَهُوَ عِندَهُ یہ کتاب اللہ کے پاس ہے عِندہُ کے مانی اللہ کے پاس ہونا اللہ کے پاس ہے وہ کتاب کہاں پر فَوْقَ mention ارش کے اوپر اس کا معنی ہے پھر اللہ کہاں پر ہے عرش پر ہے اللہ پھر عرش پر ہے اور عرش کہاں پر ہے عرش ساتو آسمانوں کے اوپر ہے جس طرح کہ اس کا ذکر دوسری حدیث میں آتا ہے دوسری حدیث میں اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ فوق العرش عرش فوق قصبہ سماوات واللہ فوق العرش اور دوسری حدیث میں آپ نے ساتو آسمانوں کے بیان فرمایا کہ ہر آسمان دوسرے آسمان سے اس کا پانچ سو سال کا فاصلہ ہے زمین کا پہلے آسمان سے پانچ سو سال کا فاصلہ اور پھر ہر آسمان کا دوسرے آسمان سے پانچ سو سال کا فاصلہ اور بعض رویتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ہر آسمان کا جو مٹاپہ ہے وہ پانچ سو سال زمین سے پہلے آسمان پانچ سو سال پھر پانچ سو سال آسمان کا مٹاپہ پھر اس سے آگے پانچ سو سال دوسرے آسمان کا فاصلہ اس طریقے سے ساتو آسمان اور ساتو آسمانوں کے اوپر بہر پانی ہے اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے پانی کے اوپر اللہ کا عرش ہے پانی کی مسافت کی پانچ سو سال کی اور اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور عرش کیا ہے کتنا بڑا ہے مخلوقات میں سب سے بڑی چیز کیا ہے عرش ہے وَاللَّهُ فَوْقَ الْعَرْش اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے ہاں کرسی کا ذکر اس میں اس حدیث میں نہیں آتا لیکن کرسی کا ذکر جس طرح آتا ہے حدیث کسی مرفوع حدیث میں کرسی کا ذکر نہیں ہے کہ کرسی کیا چیز ہے لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تماتے ہیں کہ کرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے موض یا القدمین ہے قدم رکھنے کی جگہ ہے قدموں کی جگہ ہے تو اب ابن عباس میں یہ چیز ظاہری بات ہے کسی یا تو حدیث میں آپ سرسم سے سنی ہے یا پھر تورات انجیل صاحب کا کتاب اس لئے دو میں سے ایک چیز ہے کیونکہ ایسی غیبی چیز صاحبی ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے کہہ سکے کیونکہ غیبی چیز ہے نا اس میں کیا سرائی اپنے اقل اپنی خیالات کا معاملہ کوئی دخل نہیں ہے تو غیبی چیز ہے تو صاحبی اگر اس طرح کی غیبی چیز کہتا ہے تو دو میں سے ایک چیز ہے اگر تو وہ صاحبی اسرائیلی کتابوں میں سے نہیں لیتا یعنی تورات انجیل اس طرح کی کتابوں میں سے نہیں رویت کرتا صرف قرآن و حدیث کو دیکھتا ہے اسی کو جانتا ہے تو پھر اس صاحبی کی اس بات کو کہا جاتا ہے کہ حدیث مرفوع ہے حکمن کہ اللہ کے نبی کی بات ہے لیکن صاحبی نے اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کیا حدیث کو رویت کرتے ہوئے انہیں اللہ کے نبی کا ذکر نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی کی بات ہے کیونکہ صحابی ممکن نہیں کہ اپنی طرف سے اس طرح کے بات کریں اور بعد صحابہ جو ہیں وہ اسرائیلی رویتیں ان کو کتابوں کو پڑھتے تھے جانتے تھے اسرائیلی رویتیں لیتے تھے تو پھر یہ احتمال ہوتا ہے کہ ممکن ہے انہوں نے وہ اسرائیلی کتابوں سے ایک اس طرح کی معلومات لی ہو بتا جو بھی ہے کسی مرفوع حدیث میں ربی کبی اسلام سے ثبوت نہیں ہے کہ کرسی کیا ہے لیکن ابن عباس کا فرمان ہے کہ کرسی جو ہے اللہ تعالیٰ کے قدموں کی جگہ ہے قدموں کی جگہ ہے لیکن اس کی جگہ ہے کہاں پر اس کے بارے میں کوئی وضاحت نہیں ہے تو علاقل حال یعنی کہ حدیث میں جو دکھر آتا ہے سات و آسمانوں کا آتا ہے اور آسمانوں کے اوپر اللہ کے عرش کا آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عرش کے اوپر ہے تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذات سے عرش پر ہے یہ ہے جو اہل سننہ کا عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ صحابہ اکرام کا تابعین کا آئمہ اکرام کا تھا امام ابو حنیفر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں ہے وہ کافر ہے صاف انہوں نے فرمایا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے نہیں ہے وہ کافر ہے یعنی شک بھی کرتا ہے تو کافر ہے یہ نہیں کہ دوٹوں کی انکار کر دیا اگر شک بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے یا نہیں پھر بھی کافر ہے اور بلکہ اگر یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ عرش کہاں پر ہے پھر بھی کافر ہے اس کے معنی کیا ہوا کہ امام صاحب کے اس عقیدے کے مطابق اور یقین کرئے بھائیو آج وہ باتیں کرنے والے بہت ہیں اپنے آپ کو ان کی طرف منصوب کر کے بھی ہم فلاں کے مقلد ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والے لیکن کام باتوں سے نہیں چلتا کام دعوت نہیں چلتا کام دلیل سے چلتا ہے کہ کس حد تک تم ان کے پیروکار ہو امام صاحب کی ان تعلیمات کو دیکھا جائے تو نہ کہ صرف یقین عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے بلکہ اس کے اندر شک کرنا بھی کفر ہے اس کا انکار کرنا تو دور کی بات ہے اور عرش کے بارے میں بھی شک کرنا کہ عرش کہاں پر ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ بھی کفر ہے کیونکہ جب قرآن و حدیث میں واضح طور پر بیان فرما دیا گیا کہ عرش کہاں پر ہے سات و آسمانوں سے اوپر ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہے فوقر عرش ہے تو پھر اس عقیدے کا اس چیز کا انکار کرنا قرآن و حدیث کا انکار ہے اور قرآن و حدیث کا انکار کیا ہے کفر ہے اس لیے اہل سننہ کا عقیدہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے بلندی پر ہے اونچا ہے اور یہ وہ عقیدہ جس پر قرآن و حدیث بھی دلیل ہے اور اس پر جو ہم نے صاحب کا ذکر کیا نا عقلی دلیل بھی فطری دلیلیں بھی شریع دلیلیں بھی قرآن و حدیث بڑے پڑے ہیں اللہ کی سمت معلوم ہوئی نہیں کہ اللہ کسی سمت میں ہے کس سمت میں ہے بلندی پر ہے اونچا ہے اور دس لیوں بڑھ کے سیکر و آیات قرآن و کریم کے اس موضوع پر لونڈی سے آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے فِسْسَمْحَا اللہ آسمانوں پر ہے اونگلی سے اشارہ بھی کر دیا ساتھ بتا بھی دیا کہ اللہ آسمانوں پر ہے اور فطری طور پر بھی فطری طور پر دلیل آپ دعا کرتے ہوئے ہاتھ کدھر کرتے ہیں کس طرح بھی نہیں بھی اگر سمت نہیں تو پھر کیوں ہاتھ پھر کس طرح بھی نہیں کریں ہاتھ پھر اٹھائیں نہیں اگر سمت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کیونکہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی نہیں ہے نہ آگے نہ پیچھے نہ دائیں نہ بائیں نہ اوپر نیچے کہیں پر بھی تو پھر ہاتھ اوپر اٹھانے کمانا کیا ابھی ہم آپ اس عقیدے کے اندرے کافی چیزیں آتی ہیں تفصیل سے بیان کریں گے تو اس لیے فطری طور پر بھی صرف انسان تو انسان بلکہ مخلوقات باقی جانور بھی کسی جانور کو تقریف ہوتی ہے تو سر اٹھایا ہوتا اس نے کدھر آسمان کی طرف اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمان میں ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمانوں میں ہے آپ بھی آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان آسمان کے طرف ہاں وہ چونڈی کا واقعہ آپ سن رہے تھے سلیمان اسلام کا کہ اپنی ٹانگیں آسمان کے طرف اٹھائے ہوئے اس چونڈی کو بھی پتا ہے کہ میرے رب آسمان پر ہے لیکن مولوی کو پتا نہیں کہاں پر ہے اب اس کو کون سمجھائے یہ ہے جب عقلیں پھر جاتی ہیں جب دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ کچھ ہوتا ہے پر نہ چونڈیوں کو پتا ہے جانور کو پتا ہے گائے بھینس کو پتا ہے سر اٹھاتی ہے آسمان کے طرف تخلیف میں اس کو پتا ہے کہ اس کا رب آسمان اوپر ہے لونڈی کو پتا ہے بچاری جاہل قسم کی لونڈی اس کو پتا ہے کہ اس کا رب کہاں پر ہے کہ مولوی نہیں کا مانتا ہے اس بات کو کہ رب کہاں ہے یہ ہے جب قرآن و سنت کے منح سے انسان ہٹ جاتا ہے پھر جاتا ہے تو بات کر رہے تھے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ جو قرآن کریم کیا ہے قرآن کریم جس سے بھرا پڑا ہے حدیث اس میں بے شمار ہیں اور فطرت بھی اسی کی دلیل ہے انسان ہیوان ہر چیز اسی بات کا اعتراف کرتے ہیں اور یہ اہل سنت کے عقیدے کے برخلاف کچھ اور عقیدے ہیں ایک عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہیں بھی نہیں ہے کسی سمت نہیں ہے ہاں موجود ہے لیکن کہیں پر نہیں ہے لیکن اس کا معنی پھر موجود ہے ہی نہیں ایک یہ عقیدہ اور ایک اور عقیدہ کہ اللہ ہر جگہ پر ہے ہر جگہ پر ہے اپنی ذات سے ہر چیز کے اندر اس مسجد کے اندر بھی ہے کوئی سینما گھرے اس کے اندر بھی ہے کوئی شراب خانہ اس کے اندر بھی ہے کوئی واشوم لیٹرینے کوئی گندگی کی گھٹر گھٹر اس طرح کی جگہ وہاں پر بھی ہے اللہ ہر جگہ پر ہے اور یہی ہمارے عوام الناس کا عقیدہ ہے پوچھو کسی سے اللہ کہاں ہے اللہ ہر جگہ ہے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہر دل میں ہے خیر اللہ کو لحال یہ گمرہ کون عقیدے ہاں جو ہمارے ہم پائے جاتے ہیں تو اہل سنہ کا قرآن و سنت کا جو اس میں عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش پر ہے اور یہ عقیدہ اس عقیدے پر ایمان ہونا فرض ہے ضروری ہے یہ عقیدہ رکھنا دوری اور فرض ہے موسیقی